دنیا کا کوئی بادشاہ مجھے یا آپ کو اس طرح کا یعنی خیالات کا اظہار کرنے کا یا کھلی چھوٹ دے دے بھئی مانگو کیا مانگو تو ہم ان سے کیا مانگیں گے یہی مانگے نہیں کہ کوئی زمین دے دو کوئی مقام دے دو کوئی پیسے دے دو یہی چیزیں مانگیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری انعایت فرمائی اور آپ نے اس کے جواب میں تیار دکیئے اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہ جب رب کریم نے سلکار کو عطا کرنے کا معاملہ پیش فرمایا تو ان کی یا اللہ تیرے خزانوں میں کم ہی نہیں ہے تیرے سے جو بھی کچھ مانگا جائے گا تو عطا کر دے گا لیکن اس وقت میری تیری بارگاہ میں ایک ہی انتجا ہے کہ میری امت کی بخش فرما دے میری امت کی بخش فرما دے اور آپ دیکھ کتابوں میں پڑھیں علماء سے سنیں مجلسوں میں کتنی بھی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کیے ہماری فکر کی ہے اس لیے دوستو جب بھی کسی مجلس میں آپ حاضر ہوں اللہ تو فیق دے تو وہاں جب درود پاک کا مسئلہ آئے درود پاک کا مسئلہ آئے تو ذرا پرابر بھی دل کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے اس لیے مولوی کی نات مولوی کی تقریر کاری کا قرآن یعنی تلاوت قرآن اس کے اندر رایہ کاری ہو سکتی ہے وہ اس مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن ایک ہی عمل ایسا ہے جس کو وہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے کبھی اس نے اس کو رد نہیں کیا وہ عمل صرف درود پاک ہے اس لیے ابھی آپ کبھی مجھے بھی باستہ پڑھتا ہے آپ کو بھی پڑھتا ہوگا ہم اپنے بینیفٹ لینے کے لیے یہ ٹون میں جاتے ہیں اور کبھی ہم نے اپنا انداز گفتگو دیکھا ہے وہ دو دو پیسے کا آدمی ہوتا ہے سر لاؤ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم آپ ان لوگوں چاند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کتنی ان کو عزت دیتے ہیں کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جن کا صبح و شام گزرتا ہے کس میں حرام کے اندر جسم ان کے ناپاک کمائی ان کی ناپاک جب ہم نے ان سے کوئی مطلب لینا ہوتا ہے تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں چاند ٹکوں کی خاطر دنیا کے بالکر تو دوستو کیوں نہ عزت کی جائے اس ذات کہ جس نے جہنم کی آگ سے پناہ دلوانی بچانا ہے اس کی عزت کرنے جائے اللہ رب العزت مجھ و راب کو سکار کا قرآن عطا فرمائے عزت کرنے میں یہ تھی برادر مقرر ملانا ایجا چشتی صاحب تو ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں بھائی ساجت صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ جو ماہ مبارک ہے یہ رجب شریف کا ماہ مبارک ہے اس میں شہنشاہ مدینہ قرار قلبوسینہ صحب مہترفسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر دنیا پر تشریف لائے اور اہل مکہ نے ہمارے آقا کو بڑا تنگ کیا آقا کریم آری صلات و سلام کی جسمِ ادھر پر پتھراؤ کا برساؤ کیا گیا آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا گیا آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا آپ کو دیوانہ جادوگر نعوذ باللہ کہا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب کفار کی نوجوان بنماش لڑکے آقا کریم آری صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ ادھر پر پتھراؤ کا برساؤ کرتی تھے سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے کبھی دائے ہو جاتے کبھی بائے ہو جاتے جب ادھر سے پتھر آتے تو آپ دائے ہو جاتے جب ادھر سے پتھر آتے تو آپ بائے ہو جاتے جب ادھر سے پتھر آتا تو صدیق اکبر آگے ہو جاتے جب پیچھے سے پتھر آتا تو آپ پیچھے ہو جاتے فرماتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اہل مکہ نے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا لیکن آقا کریم آری سلام نے اسلام کا پرچم خدا کی رضا کی خاطر بلند اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اسلام کا پرچم بلند فرمایا آپ نے ہر چیز کو برداشت کیا لیکن آپ نے فرمایا میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت جہنم سے نکال کر یعنی دوزخ سے نکال کر جنت کا میوہ چکانا چاہتا جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں آقا کریم آری سلام کو خدا نے پھر یہ اسی ماہ مبارک کو بشارت عطا فرمائی فرمایا پیارے تیری آنکھ نے وجلوہ دیکھا پیارے تیری آنکھ نے وجلوہ دیکھا اہلِ مکہ جو تنگ کرتے تھے بڑے بڑے سردار تھے اپنے اوپر ناز کرتے تھے فخر کرتے تھے تکبر کرتے تھے جو اونچی اونچی سواری اوپے سوار ہوتی تھے آج میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب اس سواری پہ سوار ہو رہا ہے جس سواری کی آنکھ کے سامنے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے یہ اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں یہ گوڑوں پہ سواری کرتے ہیں اہلِ مکہ کے سردار اپنی عقومت پہ ناز کرتے ہیں اے پیارے محبوب میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ تجھے دنگ کر رہے ہیں یہ تیرا مقام نہیں جانتے یہ تیرا مقام نہیں جانتے تو تو میرا محبوب وہ محبوب ہے والدحا واللیلی ازاز سجا پیارے تیرے چھرے کی قسم واللیلی ازاز سجا پیارے تیرے دراز ظلفوں کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظلف مبارک کو سمیٹا تو خدا کو وہ عادہ اتنی پسند آئی فرمایا سمیٹی ہوئی ظلفوں کی قسم واللیلی وما وسط فرمایا پیارے تیرے سمیٹی ہوئی ظلفوں کی قسم رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی میرے آقا قریم علیہ السلام جب تبسم فرماتے مسکراتے تو فرماتے آپ کے دندان مبارک میں اتنی روشنی تھی اتنی روشنی تھی کہ سامنے والی بیوار چمکنے لگتی سامنے والی بیوار چمکنے لگتی آقا قریم علیہ السلام کا یہ رخصار مبارک اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے فرماتے ہیں وَدْدُحَا جس رخصار کو خدا فرماتا ہے پیارے تیرے رخصار کی قسم تیرے چہرے کی قسم آقا قریم علیہ السلام کا یہ جو شفاتین مبارک تھے اونٹ مبارک یہ اتنی پیارے تھے اتنے پیارے تھے فرماتے ہیں جو آسمان کے کناروں پہ سرخی چمکتی ہے فرمایا سنیا اس سرخی کی قسم اس سرخی کی قسم اتنا حسین اونٹ مبارک تھا فرماتے ہیں جو آپ کا پیٹ مبارک تھا سیدھا برابر تھا آپ کا سینہ مبارک سیدھا برابر تھا اور آپ کے جو موبال مبارک ظلوف مبارک کے فرماتے ہیں وہ کاندے پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کا جو امامہ شریف تھا وہ اس طرح تھا سامنے باندھا ہوا تھا فرماتے ہیں آقا قریم علیہ السلام کی جو پیشانی مبارک تھی وہ نور نور تھی جس آقا کا یہ حال تھا اسے جو اونٹ دیکھتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا حتہ حرہ ساجدن جہاں کے رسول اللہ کی قدموں پہ سجدہ کر دیتا تھا سجدہ کر دیتا تھا اونٹ رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا تو سجدہ کر دیتا تھا رسول اللہ اسی سر سے اٹھاتے پوچھتے بالکم تھا کیا وجہ ہے وہ عرض کرتا تھا میرا مالک مجھے تنگ کرتا معلوم ہوں آقا جان وروق کی زبان بھی جانتا تھا آقا گزرتا تھا تو پتھر سی آماز آتی تھی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وہ آقا گزرتا تھا تو پرندے بولتے تھے اشہدو لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اللہ 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 مرے رسال مرے رسال مرے ہیگری وہ آقا جب سواری پر سوار ہوا تو فرماتے ستن ہزار فریشتوں کی بارات تھی ادھر بھی فریشتہ تھا ادھر بھی فریشتہ تھا فریشتوں کا جمع غفیر تھا وہ آقا سواری پر سوار ہوا تو وہ جو آقا بررات تھا فرماتے ہیں وہ خچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا تھا درمیان قدقہ تھا فرماتے ہیں برک کا معنی ہے بجلی کی طرح وہ تیز چلتا تھا بجلی کی طرح وہ تیز چلتا تھا تو فرماتے ہیں یہ پیارا سفر یہ پیارا بررات کا کافیلہ کہاں جا رہا ہے اس پہ کون بیٹا ہوا تھا آمینہ کا لال بیٹا ہوا تھا آمینہ کا لال بیٹا ہوا تھا آج کسی کامل ولی کو دیکھے اس کا چہرہ حسین لگتا ہے تو فرماتے ہیں یہ ولی کا چہرہ کہاں سے آیا فرمایا یہ ادھر کی لائٹ ہے صدیق اکبر پر لائٹ پڑی صدیق کی لائٹ پیارے صحابہ پر پڑی پیارے صحابہ کی لائٹ تابعین پر پڑی تابعین کی تابعین پر پڑی فرماتے ہیں وہ لائٹ غوثی آزم پر پڑی غوثی آزم کی لائٹ پھر آپ نے اپنے خلاموں پر پڑی ان کی لائٹ ہم پر پڑتی ہیں تو ہمیں اللہ کا ولی بڑا حسین لگتا ہے تو وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا شکل میعالہ ہوگا سورک میعالہ ہوگا حسن میعالہ ہوگا جمال میعالہ ہوگا کمال میعالہ جا رہے تھے تو موسیٰ قدیم اللہ اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے نماز ادا کر رہے تھے تو موسیٰ قدیم اللہ نے رسول اللہ کو جاتے دیکھا تو آپ کھڑے ہوگے تھے تو آپ نے عرض کی تھی السلام علیہ یا رسول اللہ المختصر آقا جب عرش پر گئے تھے آقا کا ہر چیز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا جبریل نے بھی کہا تھا اگر یک سر مو بنتر پرم پر ایک ایسا مقام آیا ہمارے آقا ایسے مقام پر گئے وہاں نور ہی نور تھا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا نہ جن تھا نہ انسان تھا نہ زمین تھی نہ صحابی تھا کوئی نہیں تھا نہ براد تھا نہ خریشتا تھا وہاں کون تھا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے تین میں صرف ذکر کرتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے جتنے حاضری میں اچھے تشلیق فرمانے انہا دے اباؤ اجزاز جتنے عزیز و خارت بسنیتی آئیت کا حالت ایمان بھی چلیں گے سب دیرواح ان پیش کرنے ہیں خبول فرمان آمین اللہ حلال امین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جگہ جو تیرے ذکر واسطے تیرے دین بہترم برادر مکرم اللہ حافظ صاحب نے دوست و حباب بہترم بہترم بہترم